لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَاةِ وَصَنَعْتُكَ إِلَىٰ حِيًّا نَرَا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ لُقْمَان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس نصیحت کو یاد کرو اللہ کو باپ جو بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت حالکہ نبی کے دور سے پہلے کا واقعہ یہ لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے کوئی مستند روایہ سے ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی تھے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں تھے تو نہیں تھے تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اگر ولی اللہ بھی تھے تو اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو میری یہ نصیحت اتنی پسند آئے گی یہ انداز اتنا پسند آئے گا میرا اخلاص اتنا پسند آئے گا کہ اللہ آخری نبی پر اپنی اس کتاب میں میری اس نصیحت کو نازل کر کے ہمیشہ کے لئے اس کو قرآن کا جز بنا دے گا تو نصیحت بہت امپورٹنٹ تھی اس لئے اللہ نے ذکر کی ہے اس کا بھی ہماری گھریلو لائف سے تعلق ہے وہ نصیحت کیا تھی قرآن کہتا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھی بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتا دیا کریں اب باں گھر میں بچوں کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں بزنس کاروبار جوب پیدا ہو رہے ہیں بس ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی سننا کچھ اپنی سنانا یہ ہے ہی نہیں اور اگر سناتے بھی ہیں تو کیسے وہ ایسے سناتے ہیں کہ جب آئے اب ہے پڑھاوا ہے میں گیا تھا سوسری بھی سو رہا تھا کم بغد ابھی بھی سو رہا ہے تھڑا مار کے اٹھایا اس کو اٹھ تو اس میں باپ کے لئے بھی نصیحت ہے اور بیٹے کے لئے بھی قرآن کہہ رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بنیہ کا مطلب اے میرے پیارے بچے برخوردار قرآن کہہ رہا ہے اپنی مات پہلی بات ثابت ہوئی باپ کو چاہیئے اپنی اولاد کو نصیحت کیا کریں اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کامیاب باپ نہیں ہیں باپ ہونے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں میرا بچے پیدا کرنے پر بیان آپ نے سنا ہوئے بچوں کی تربیت پر بیان آپ نے نہیں سنا ہوا لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں دو دو چار چار شادیاں کرتے ہیں لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں عدل نہیں کرتے پھر کہتے ہیں ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنایا تو مفتی صاحب کے بیان میں صرف شادیاں نہیں ہیں بھائی ان کے حقوق بھی ہیں تو آدھا بیان لے رہے ہو آدھا نہیں لے رہے یہ تو خلاب ہو جائے گا نا معاملہ تو آپ نے سنا ہے کہ بھئی قرآن کہتا ہے نسل زیادہ ہونی چاہیے مینڈک ایسی سپیٹ سے بچے پیدا کرتا ہے نا پیدا کر کے بھول جاتا ہے میرا بچہ گیا کہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے نسل بڑھانی بھی ہے ان کی تربیت کی فکر بھی کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے پہلی بات ہمیں ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اولاد کو نصیحت کیا کرے دوسری بات پتا چلی نصیحت نرمنداز سے ہونی چاہیے ابہ تبہ سے بولو نا نہیں جاتا ہی رکھ کے بچے کے چماٹ لگا دیا اور کھڑے مار دیئے اس کو خام خامے جو ہے نا وہ تنز اور تانے ابہ تو پیدا ہوا تھا پہلے ہی بول رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اس طرح کی نا اپنے اولاد کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں یار میرا یہ بیٹا بڑا جب بیٹے کو پتا چلتا ہے میرا باپ دوسروں کے سامنے میری برائی کرتا ہے تو بیٹے پہ بڑے نیگٹیو اثر پڑتا ہے اس کا دوسروں کے سامنے نا اس کی راز پاش کیا کرو بولو بھئی ہمارے گھر کا معاملہ ہے لیکن بیٹے کو یہی حکم ہے کہ باپ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں آپ نے احترام کرنا ہے خیر قرآن کہتا ہے اکمال علیہ السلام نے کہا نصیحت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے بیٹے اسکول ٹائم پہ جایا کرو دکان ٹائم پہ جایا کرو اے میرے پیارے بچے یہ تیرے یہ جو دکان ہے نا تیرے باپ کی دکان ایک دن وہ مر جائے گا کھائے گا کہاں سے ہمارے ہاں نصیحت کس سے شروع ہوتی ہے یہاں سے اے میرے بچے میں تیرا باپ ہوں مجھ سے تمیز سے بات کیا کر یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں سب سے پہلے انٹرودکشن ہوگا اللہ کا اللہ کی مانے گا تو آپ کی مانے گا اللہ کو نہیں مانتے تو باپ کو مانتے ہیں اب اے بھائی انگریزوں کے ہاں ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کے اتنے رٹے لگا لگا کے پاڑے یاد کیے میں انہوں نے صبح و شام ویمن رائٹس ہیومن رائٹس پہ چیختے رہتے ہیں اببہ کو بڑے ہوتے ہی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آجاتے ہیں کیونکہ خدا کو نہیں مانتے اور اببہ کے پہلے تو حقوق ختم کیے پھر اببہ ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دی ہے انہوں نے وہ فادر ڈے مناتے ہیں جن کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں صرف مدر ڈے ہی سال میں ایک دفعہ کافی ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں وہاں کوئی بھی مائیکل ہوگا پوچھیں گے آپ کے ایک فادر ہیں وہ کہہ گا ہاں ہیں اچھا ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے آپ کیا ہوتے ہیں آپ ہونے والے لوگوں میں سے ہیں ان کے ہیں یہ ایک بحث چل پڑی ہے ہمارے یہاں پہ تک اس طرح کی ریپورٹ الحمدللہ نہیں ہے بھئی اببہ تو ہیں تو کیا ہے انہوں نے گاڈ کو اپنی ڈشنری سے نکالا جب خدا نکل گیا تو حقوق ختم تو اگر آپ بچے کو اپنا وفادار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ تو اس لئے لقمان علیہ السلام نے کہا یا ابو نیہ اے میرے پیارے بچے لا تشرک باللہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اگر مسلمانوں میں اس کا رواج ہوتا بچوں کی تربیت کلمہ توحیز سے شروع کرتے تو آج جو ہمارے معاشرے میں مزار پرستی یا رسول اللہ مدد یا غوثِ آزم مدد یا علی مدد اور قبروں پہ سجدے یہ مسلمانوں میں رائج ہوتے یہ ہوئے اس لئے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کلمہ توحیز سے شروع کی نہیں ہے دوسری چیزوں میں لگا دیا ان کو پہلے اب نمازی بھی ہوگا بچہ قبر پہ سردہ کر رہا ہوگا روزے بھی رکھ رہا ہوگا اور قوالیوں میں شرکیا کلام بھی پڑھ رہا ہوگا عرب میں یہ بڑی اچھی عادت ہے وہ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں وہاں اسکولوں میں سب سے پہلے توحید وہاں جمعے کے خطبوں میں سب سے پہلے توحید تو اس کا ہمیں بھی رواج دینا چاہیے تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے بیٹا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ہندووں کی طرح ہمارے ہزاروں بھگوان نہیں ہوتے ہم یسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہم کسی قبر پہ نہیں جھکتے سارے بزرگ سارے اولیاء سارے پیغمبر اللہ کے ایک جیسے محتاج ہیں یہ ہے توحید انتم الفقراء اے لوگو سب اللہ کے محتاج بیٹا نبی سے دعا نہیں مانگنی فرشتوں سے دعا نہیں مانگنی حاجات میں ایا کنابود اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد تو اپنا انٹروڈکشن بعد میں اللہ کا انٹروڈکشن پہلے نیاری بات سمجھ میں اور اسٹائل نرم اسٹائل کیا ہونا چاہیے نرم یہ آپ ہو نہیں بیٹا شرک چھوٹا جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے ہلکا نہیں سمجھ لینا اس کو کیونکہ آج بچہ لبرل بن جاتا ہے کہہ رہے کیا ہو گیا اگر وہ چرش میں جا کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ مندر میں جا کے پتروں کے سامنے اب بھا یہ تو کلچر ہے یہ تو ہر ایک کے اپنا کلچر ہوتا ہے تو اس کو آپ ایز ایک کلچر لیجئے بچے جب براؤٹ مائنڈر ہو جاتے ہیں اسٹائل کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں جب پہلے دن سے اس کو بتا دیا بیٹا یہ کلچر نہیں ہے یہ خدا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے جس نے بنایا بنانے میں کوئی شریک نہیں تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو کیوں جھکا رہے ہو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے دوسرا کام قرآن نے کہا وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اللہ کے بعد بچے کو سب سے پہلے حق سکھانا ہے باپ اور ماں کا ماں باپ اپنے حقوق بھی بچوں کو نہیں سکھا رہے آج کل بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنا بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے تو باپ کچھ نہیں کہتا باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں ہس رہی ہوتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بلکہ بعض باپ بچوں کو ماں کے خلاف ورغ ڈال ہیں میرے تمہاری امی تو ہیں ہی ایسی آج تک کبھی انہوں نے مجھے سکون نہیں دیا ٹینشن ہی دے کے رکھی ہے ماں بچے کو کس کے خلاف ورغ لا رہی ہے اببہ کے خلاف میری جب سے شادی ہوئی ہے میں آئی ہوں تمہارے باپ نے تو بیٹا میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو دو تھپڑ تمہیں بھی تو لگائے گا نا وہ تو اس کا اس کی تو عادت ہی ہے یہ اور اببہ کا تنخہ چھپاتے ہیں یہ بیٹا تم یہ نہ دیکھا کرو اتنے انڈے آ رہے ہیں اتنی ڈبل روٹیاں آ رہی ہیں تمہارے اببہ کے باپ بڑی جائدہ آتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں اس سے بچے کے دل میں باپ کا شکر پیدا ہوگا یا ناشکری اچھا انسان کی نیچر ہے جب اپنے حقوق خود بتاتا ہے تو دوسرے پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کو چاہیے وہ ماں کے حقوق بتائے سمجھتے ہو اور ماں کو چاہیے وہ باپ کے حقوق بتائے اگر شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا بچوں کے سامنے تو عورت بند کمرے میں جا کے لڑ لے اس سے کہ بچوں کے سامنے نہ ڈانٹا کرے مجھے سمجھتے ہو بچوں کے سامنے یہی شو کرے کہ بھئی تمہارے والد ہیں میرے ہزبنڈ ہیں ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا بیٹا اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیں اس سے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہو ہاں بند کمرے میں جا کے سمجھا دیں یہ بات مجھے یہاں بھی کہہ سکتے تھے بچوں کے سامنے زلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہاری ایسی کی یہ آٹومیٹک موسہ نکل رہا ہے پتہ نہیں کیوں نکل رہا ہے اللہ خیر کرے تو آٹو پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کیا خیال ہے بھئی وہاں نہ کہیں اس سے بچے کے دل میں سربراہ کا احترام نکلے گا تو شوہر کو چاہیے وہ بچہ جب بیٹی جب ماں سے چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے ایسے موقع پہ ٹوکے کہ تمہاری ماں ہے اللہ نے تمہیں اس کے سامنے آواز نیچی کرنے کا حکم دیا ہے میں نے کبھی اس سے سامنے اچھی آواز سے بات کیا جو تم کر رہے ہو ایک مثال دے رہا ہوں یہ بھی آٹو پہ آیا تھا خود بخود نکل گیا تو یعنی یہ نہیں ہوگا ایسے واپس لے لیں اس کو اچھا خیر تو کہاں کبھا چل گئے تو قرآن دوسرے نمبر پہ کس کا حق بیان کرتا ہے والدین کا پھر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہا یا بنی یا اقیم الصلاح نماز قائم کرنا اب تک دنیا داری شروع نہیں ہے کاروبار بزنس دکان اسکول ابھی آیا نہیں ہے وہ لائیں لیکن ٹائم پہ لے کر آئے اس کو سب سے لانس میں رکھیں اور ہمارے ہاں وہ سب سے پہل جس دن بچوں کے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے فجر کیلئے بھی نہیں اٹھتے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا مطلب اسکول کی ویلیو فجر کی نماز سے زیادہ ہے ہماری نظر میں تو اس کو سکھاؤ بیٹا آخرت کے لئے بنے اسکول کی چھٹی کے ناغے کا بھی نقصان ہے لیکن نماز کا اس سے بڑا نقصان ہے تو اس کے بعد خوران کہہ رہا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھپ کے گناہ کرنے کی تو بچے کو پہلے دن سے بتا دیا جائے بیٹا اگر کوئی تنہائی میں چھپ کے سے کوئی نیکی کرو گے نا اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا اور اگر کوئی ہلکا سا بھی گناہ کرو گے اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا ہم چوبیس گھنٹے تمہاری نگرانی نہیں کر سکتے تم اللہ کے بندے پہلے ہو ہماری اولاد بادم کتنی بہترین یہ غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن ہے بچوں کو نصیحت کا اس طرح سے غیر مسلم کیسے سمجھایا گے چھپ کے برائی نہیں کرنا بھئی اسی طرح ہے نا کہ اللہ کی نظروں سے کون ہو جھل ہو سکتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا ہم ہر وقت نگرانی نہیں کرتے لیکن جس کے لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ لے آئے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہ قیامت کے دن حاضر کر دے گا ان اللہ لطیف خبیر بہت باخبر اور باریک بین ہے اس کو ایک ایک پتے کے ہلنے کا بھی علم ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں پھر آگے نماز کی نصیحت اقیم الصلاة اے بیٹا نماز پابندی سے پڑھنی ہے آج بڑا فسوس ہوتا ہے دینداروں کے گھروں میں بچوں کو نماز کا پابندی بناتے فکر ہی نہیں کرتے سفر میں بھی جایا کریں گھر میں فون کر کے بیگم سے پوچھا کریں بچے فجر کے لیے اڑ گئے ہیں کہ نہیں اڑ گئے ہیں جب آپ گھر کی نگرانی چھوڑ دو گے نا تو پھر یا تو عورت بہت دیندار ہو پھر ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر عورت دینداری میں کمزور ہے تو بچے پھر بگڑ جاتے ہیں تو آپ سفر میں بھی جاؤ فون کر کے پوچھو وہی نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اببہ کو نماز کی جتنی فکر ہے اتنی ہماری روٹی کی بھی فکر نہیں ہے سمجھتے ہو تو بار بار یہ نگرانی کرنی ہے تب ہی قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت کو ہائلائٹ کرتا ہے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ قرآن کہتا ہے اسماعیل اللہ کے سچے پیارے پیغمبر تھے کیوں اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے یعنی حکم تو سب ہی دیتے ہیں وہ بہت زیادہ احتمام کرتے تھے بہت گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے اور زکاة کا مطلب صدقہ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے آگے اللہ جلدی سے کمپلیٹ کروں نا اس کو میں آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ بیٹا معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے تو خاموش نہیں رہنا ہے اس کے خلاف بولنا ہے اور کوئی اور معاشرے میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو نیکی کو فروغ دینا ہے ہاں اس میں اپنی ستاث ضرور دیکھی جائے گی وہ تو عمر بِالْمَعْرُوْفِ وَنْحِمْ مُنْكَرِ کے تو فقی احکام ہیں ان کی ریایت کہ بے موقع نصیحت نہ ہو کہ نصیحت کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان وہ تمام احکام کو ملحوظ رکھے ایسا نہیں کر رہے کہ برائی دیکھ کے بلکل خاموش